کیا سچ اور کیا ہے جھوٹ بات کریں گے ہم دو ٹوک نمازکار آپ دو ٹوک دیکھ رہے ہیں میں ہوں اشوک شیروازتہ کسان آندولن کا آج انیسوہ دن ہے اور لگتار اس بیچے کسان آندولن ختم ہو کسان صدوشت ہو اس کے لئے سرکار کی طرف سے بات چیت کی کوششیں کی جا رہی ہیں سرکار نے سرکار کی طرف سے آج کینڈرکشی منتری نریند سنگھ تو عمر نے بھی کچھ کسان نیتاوں سے بات کی اس کے علاوہ ہم نے دیکھا گری منتری عمید شاہ جو ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ جو ہے کسانوں کو آشوہ سن دیا ہے اور ساتھ ساتھ رکشا منتری راجنات سنگھ نے بھی کسانوں کو کہا ہے کہ یہ سرکار کسان ویرودی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حالانکہ کچھ نیتا ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار کی بات ماننے کے لئے جو ہیں ماننے کے لئے تیار ہو رہے ہیں لیکن موٹے طور پر دیکھیں تو کسان آندولن سے جو جو نیتا ہیں وہ اب بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور جو تین قانون کے اندر سرکار نے سنسد میں جو پاریت ہوئے تھے ان کو باپس لینے کی مان کر رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے یہ کون نیتا ہیں اکثر ہمارے مند میں سوال اٹھتا ہے کہ کسانوں کے اتنے سارے سنگھ اٹھان ہیں ان کے نیتا کون کون ہیں اور دراصل کون لوگ ہیں جو ان اس آندولن کو لیڈ کر رہے ہیں دشاہ دے رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لئے دراصل جھنڈا جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں آج انہی پر ہم بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسان آندولن میں کون کون نیتا اترے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور ضروری باتیں کر لینا چاہتا ہوں آپ کی جانکاری میں بھی لانا چاہتا ہوں جیسے میں نے بتایا کہ آج آندولن کاریوں نے اپواس رکھا لیکن ایک طرف اپواس کا طریقہ اپنا کر انہوں نے جو گاندھی وادی درشن تھا اس کو انہوں نے فالو کرنے کی کوشش کی اور اہنسک طریقے سے گاندھی وادی راستے سے وہ اپنا آندولن چلائیں گے یہ میسیج دینے کی کوشش کی لیکن دوسری طرف کچھ اور درشے بھی ہیں کچھ اور خبریں بھی ہیں دو دن میں بیٹھے دو دن میں دو بڑی خبریں آئی ہیں ان کی طرف آپ کا دھیان میں دلانا چاہتا ہوں ایک خبر یہ آئی کہ آندولن کاری جہاں تھے جہاں پر کسان آندولن کے لیے لوگ جھوٹے تھے وہاں پر باقاعدہ ڈانس ہو رہے تھے اور کچھ آندولن کاری اس ڈانس میں نوٹ برسا رہے تھے جس طرح سے ممبئی کی فلموں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈانس بار میں لوگ پیسے لٹاتے ہیں ٹھیک اسی طرح آندولن کاری کچھ نوٹ لٹا رہے تھے تو سوال من میں اٹھتا ہے کہ کیا دیش میں ایسے بھی کسان ہیں جو اس طرح سے اپنے نوٹ جو ہیں ہوا میں لہراک سکتے ہیں اور نوٹ اڑا سکتے ہیں ایک دوسرا جو درش ہے وہ ہم نے واشنگٹن امریکہ سے دیکھا جو یہاں پر کسان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپواس رکھیں گے لیکن کسانوں کے جو سمرتک ہیں واشنگٹن میں امریکہ میں وہ مہاتمہ گاندھی کی پرطیمہ کا واشنگٹن میں اپمان کرتے ہیں یہ درش ہے الگ الگ ہیں اور اسی لئے سوال اٹھتا ہے کہ کون کون لوگ دراصل کسانوں کے نام پر اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں اور کون نیتا ہیں جو اس آندولن کو لیڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے کے ایک درش ہے میں پھر آپ کو دکھا دوں میں نے پہلے بھی دکھایا تھا لیکن ایک بار پھر میں وہ دکھانا ضروری سمجھتا ہوں تین دن پہلے کسان آندولن میں جو پوسٹر لگے تھے ذرا ان پوسٹروں پر ایک بار پھر سے نظر ڈال لیجئے دیکھئے پوسٹر لگے تھے جو کسانوں کے ہاتھ میں تھے ان میں کون تھا شرجیل امام کے پوسٹر تھے بات ہو رہی ہے کسانوں کی لیکن پوسٹر تھا شرجیل امام کا پوسٹر کس کا تھا عمر خالد کا پوسٹر تھا یہ دیکھئے یہ کسانوں کے نام پر لوگوں کو جھٹایا گیا تھا پوسٹر کس کا تھا خالد سیف کا پوسٹر تھا اور اس کے علاوہ پوسٹر کس کا تھا ورورہ راو کا پوسٹر تھا ایسے اور پوسٹر کس کا تھا گوتم نولکھا کا پوسٹر تھا تو یہ پوسٹر کسانوں نے لگائے تھے ایسا کہا جا رہا تھا اور کسان آندولن کا یہ پوسٹر ایک طرح سے حصہ بن گئے تو آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ دراصل یہ لوگ ہیں کون ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے میں آپ کو جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کون لوگ ہیں جن کے پوسٹر لگے تھے اور ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے شرجیل امام کون ہے دیکھئے آپ کون کون لوگ ہیں جن کے پوسٹر لگے تھے کسان آندولن میں شرجیل امام پر کیا آروپ ہے آسم کو بھارہ سے کٹ کر دیش کے ٹکڑے کرنے کی ساجش رچنے اور دنگو کا آروپ ہی ہے شرجیل امام شرجیل امام کا پوسٹر کسانوں کے ہاتھ میں کیوں تھا ان محلاؤں کے ہاتھ میں کیوں تھا جو دراصل کسانوں کی مانگ لے کر آگے بڑھ رہی تھی ایک اور پوسٹر تھا یہ اس پر بھی نظر ڈالنے وہ کس کا پوسٹر تھا وہ بھی آپ کو سمجھنا ضرور ہے پوسٹر کس کا تھا پوسٹر عمر خالد کا کون تھا عمر خالد کون ہے آتنگ کی افضل کی برسی جینیو میں منائی اس میں آروپ ہے عمر خالد کا بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے کے نارے لگانے اور ساسا دلی دنگو کا آروپی ہے عمر خالد تو عمر خالد کا پوسٹر کسانوں کے ہاتھ میں کون تھا اور کس کا پوسٹر تھا یہ وہ بھی دیکھ لیجئے جو میں نے آپ کو پانچ بتایا ایسے تمام پوسٹر تھے پچاس نام تھے لیکن صرف پانچ آپ کو سمجھ میں آئے اس لئے بتا دو خالد صحف کا پوسٹر تھا یہ خالد صحف کون ہے سی اے کے خلاف دلی میں دنگے کرانے کا آروپی ہے خالد صحف اس کے اوپر آروپ ہے کہ اس نے دنگائیوں کو پناہ دی خالد صحف کا پوسٹر تھا ایک اور پوسٹر تھا جو کسان کے سمرتھل میں جو آندولن کاری سڑکوں پر تھے صحیح جائز ٹھہرانے والا ہے کہتا ہے کہ نقصلیوں کے علاقے میں بھارتی سینے گئے کیوں جائیں گے تو مارے ہی جائیں گے یہ بھی پوسٹر تھا ایک اور پوسٹر کس کا تھا گوتم نولکھا کا تھا یہ گوتم نولکھا کون ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں یہ بھی نقصل سمرتک کہہ جاتے ہیں کشمیر کو بھارت سے الگ کرانے کی ان کی کئی جو ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں ان پر آروپ ہے کہ آئے اس آئے کی ساجش میں چامل تھے کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے کا یہ کہتے ہیں کہ بھارتی سینہ وہاں پر کشمیر میں محلاؤں کا بلاتکار کرتی ہے اور بھارتی سینہ نیر اپراد لوگوں کو مارتی ہے تو ان کا پوسٹر بھی تھا تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے مند میں شنکہ ڈال رہی ہیں کہ دراصل کون لوگ ہیں جو کسانوں کا آندولن کو لیڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس پر چرچہ پر آؤں ایک آپ کو آڈیو ٹیپ بھی سنا دیتا ہوں ایک نیتا ہے ان کا آڈیو ٹیپ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور کیونکہ اس طرح کے تطوے اس آندولن میں جو نوٹ اڑاتے ہیں جو گاندی جی کی پرتیمہ کا افمان کرتے ہیں جو شرجیل امام عمر خالد کے پوسٹر لیتے ہیں ایسے لوگ آندولن میں اب لیڈ کرتے دکھ رہے ہیں اس لئے بہت سے کسان نیتا اس آندولن سے اب کنارہ کرنے لگے آئیے ایسے یہ کسان نیتا کا آڈیو بھی آپ کو سنا دیتا ہوں بھانو جی جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں میں آپ بھی کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ تو لگاتار پردرشن کا حصہ ہے اور بھانو جی لگ نہیں رہا کہ یہ جو پردرشن جو کسانوں کا ایک پردرشن تھا وہ اب راجی نتک دلوں کا پردرشن چکا ہے بھائی صاحب اب تم سب سمجھ رہے ہو اسی لئے تو ہم اس سمیں اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھے نہیں ہماری چالیس سال اسی کی انواب ہو گئی ستر سال کی عمر ہے یہ تو لڑکیں نہیں ہیں یہ سمجھ نہیں رہے ایک بات بتائیے کہ جب اس کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہوں اور راج نتا اور گنڈے اس کسانوں کی لڑائی کو تو اس کو مطلب جہا کہ رن چھوڑ سری کرسن بھی رن چھوڑ کہلائے تھے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے جب ایک بات بتاؤ دیس کا نقصان دیس کا نقصان ہو جائے اب یہ اپنے راحل گاندی چلہ رہے ہیں یہ آندولن نہیں باپس لیں گے تیری گیارہ میں گئی تھے تیرہ میں گئی تھے تجھے کیا ہو گیا تھا تب للللو تھا تب کیوں نہیں تینے بات کر منوائی تھی تب 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 بات کرنے کو بھی تیار رہی تھا اب آندولن باپس لیں لیں گے مربائے گا کسانوں کو ہلو جی جی ارے مطلب ایک بات بتائیے جو سممان سہد کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی باتیں پوری کریں گے دوسری کیوں گنڈا گردی کر رہے ہو لوک تنتر ہے آندولن کرنے کا عدھکار ہے ساری باتیں ہیں لیکن ہماری اپنی جو سوچ ہے اس میں دھونس دینے کا عدھکار نہیں ہے کہ ہم مطلب جائے کہ خالستان والے آ جائیں گے کہ پاکستان والے آ جائیں گے کہ چین والے آ جائیں گے کہ بیدیسی لوگ ہمارے دیس میں اور ہمارے آندولن میں بیدیسی سہے ہو لیں گے ہم ہلو جی 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 تو ہماری تو بات بہت سار بہت اچھی ہوئی ہے ان کو سمجھا دیا جائے گا یہ ہوگا اس کو کوئی بھونکو ہڑتال بغیرہ نہیں کرے گا اور اور جو سنو جو مطلب آندولن لوک تانترک طریقے سے کرے گا اس کے ہم ساتھ ہیں چاہے وہ کسی بھی دیس کے کسی بھی کونے کا کسان ہو اور جس میں ہمیں گندگی کی بو آبے گی اب گندگی سے آپ سمجھ لیجیے ہم سب جانتے ہیں جی اس کی ہم کتے جس ساتھ نہیں ہیں ہلو ہم 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 جی جی ایک بات بتاؤ یہ مانگ کسی نے رہے ڈالی کہ وہ پھلانا وہ جو وہ تھا کوئی وہ رہا ہونا چاہیے کہ جے رہا ہونا چاہیے یہ رہا ہونے کے لیے کسانہ ہے ہلو کہ اسے رہا کرو جسے رہا کرو جو تو پھر تو سب مطلب جا کہ جتنے ڈکیت بدمہ چور نیچ نکم بھی آتنگ بادی ہیں وہ سب رہا ہم کسان کروائیں گے کیا مطلب ہے میں رہا ان کے کروانے سے ہلو ہم 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 ارے آپ سب جاننے ہو سب سمجھ رہے ہو جی تو کسان نے تا بھانو پرتاب سنگھ کہہ رہے تھا کہ دراصل گنڈوں نے اس کو جو ہے یہاں پر ہائی جیک ایک طرح سے کر لیا ہے تو دو ٹوک میں آج ہم یہی صرف ایک سوال اٹھائیں گے جو کہ یہ تمام چیزیں تمام پرمان آپ کے سامنے ہیں اور اسی پر میں چرچہ کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس میں نیتا کون ہے نیتر تو کون ہے کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا یہ واسطہ میں آپ کسانوں کا ہی آندولن ہے اور جو میرا سوال ہے دو ٹوک کا آج صرف ایک سوال وہ آپ کے سامنے ہیں دو ٹوک کا میرا آج کا سوال کیا کسان آندولن کو سوارتی نیتاؤں نے اپنے راجنی تک فائدے کے لیے ہائی جیک کر لیا ہے یہ میرا دو ٹوک کا آج کا سوال ہے کیا سوارتی نیتاؤں نے راجنی تک فائدے کے لیے کسان آندولن کو ہائی جیک کر لیا ہے کیونکہ نوٹ لٹانے والے اور دنگوں کے آروپیوں کو رہائی کرنے کی مان کرنے والے اور مہاتمہ گاندی کی پرتیمہ کا اپمان کرنے والے نہ کسان ہو سکتے ہیں نہ کسانوں کے سمرتھک ہو سکتے ہیں نہ ان کے ہتیشی ہو سکتے ہیں تو آج کا ایک ماتل سوال اور تین مہمان میرے ساتھ آج کی چرچہ میں جڑ رہا ہے آئے تینوں مہمانوں سے پریچہ کروا دوں میرے ساتھ ہننان مولا جی ہیں ہننان مولا جی سی پی ای ایم کے سانسد رہ چکے ہننان مولا جی اور جنرل سیکیٹری ہیں آل انڈیا کسان سبھا کے ہننان مولا جی میرے ساتھ جڑے ہیں دوسرے میرے ساتھ مہمان جڑے ہیں افدیش کمار جی ورش پترکار ہیں اور ساتھ ساتھ بیہار کے ایک کسان پریوار سے آتے ہیں ستمبکار ہیں اور میرے ساتھ تیسرے مہمان پروفلکیت کردی ہیں سمپادک ہیں اورگنائزر کے آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور سواغت میں انان مولا جی آپ سے اس ڈیبیٹ کو شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جنرل سیکیٹری آل انڈیا کسان صبح کے اور آپ بھی ساندولن کا ایک بڑا چہرہ بن کر اُبھرے ہیں میں آپ سے سیدھا سیدھا جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اکھیل بھارتی کسان صبح سے جڑے ہوئے ہیں اور ان دنوں ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے اور اس میں اکھیل بھارتی کسان صبح کا پوسٹر لگا ہوا ہے اور اس میں ایک مہیلہ کھڑے ہو کر باقاعدہ لوگوں سے پردان منتری کی موت کی دعائیں مانگنے کا نعرہ لگوا رہی ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ کون لوگ ہیں جو آندولن میں کسانوں کے نام پر اور آپ کے ہی آندولن کے آپ کے ہی جو سنگٹن ہے اسی کا بینر لگا کر پردان منتری کی موت کی دعائیں مانگنے سے کیا پردان منتری کی موت کی دعائیں مانگنے سے کسانوں کا سمسیہ ہے اس دیش میں حل ہو جائیں گی کیا پہلے مجھے کہنے دو ابھی جو سنا ہے اتنا دیر تک مجھے لگا جو مرے ہوئے جو گویبلز ہے ہٹڈڈار کو جو دلال تھا پرچار سچیب اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے بھتیجہ یہ آدھا گھنٹہ بھاسند گیا ہے گویبلز بولتا تھا جھوٹ بولو سات پتیسہ جھوٹ بولو بارے بارے جھوٹ بولو کونسا جھوٹ تھا انان میلہ جیarlی اگر آپ بات کرنے لا چاندے آپ بول سنیں آپ ایک منط एک منطقگ اس کو آپ کو چک ہوتی دیتا ہوں میرا ایک پچھر کھات کردی جکی جو جھوٹ ہے کیا پیسے نہیں لٹا ہے کیا شرجیل امام کا پوسٹر نہیں لگا کیا عمر خالد کا پوسٹر نہیں لگا کون ہے شرجیل امام عمر خالد کر رہا ہے کساروں کے بیٹے ہیں یا دلاروں کے بیٹے ہیں بتائیے رب چنانتی دیتا ہوں آپ کو انان مولا جیب چنانتی دیتا ہوں آپ کو جتنے فیکٹ سکھایا ہیں ایک فیکٹ بھی اگر آپ ثابت کر دیں کہ جھوٹا ہے تو میں آج اس قیمتہ دے دوں گا یہاں سے چنانتی دیتا ہوں آپ کو اب بولیے ہے چنانتی کا سامنا کرنے کا اور اگر آپ اور آپ جو عاروب لگا رہے ہیں آپ اگر اس کو ثابت نہیں کر پائے تو آپ اس قیمتہ دے دیتا ہوں آپ معافی مانگ لی جائے گا بولیے تیار ہیں بولیے نا بولیے صاحب حنان مولا جی پردان ملتی کی موت کے نعرے لگواتے ہیں اور بات کرتے ہیں کسانوں کی اپنا ایجنڈا صاف صاحب بتائیے نا اپنا ایجنڈا صاف صاحب بتائیے نا شرجیل امام کون ہے کون ہے شرجیل امام جھوٹا عاروب لگاتے ہیں آپ آپ معافی مانگئے پہلے کس بھاشا کا استعمال کر رہے آپ معافی مانگئے آپ معافی مانگئے ثابت کیجئے اپنے عاروب اگر دم ہے حنان مولا صاحب اگر آپ پہ دم ہے تو اپنے عاروب ثابت کریے نہیں تو معافی مانگئے گا معافی مانگئے گا میں نے آپ جیسے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو ٹیلی وزن پہ گیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور بعد میں مو چھپا کے گھونتے ہیں بولیے نا اگر دم ہے کیا دم ہے ثابت کرنے کا ایک بات پتہ یہ کون سی جھوٹ بولی سنیے حنان مولا صاحب ایک منٹ رکیے اگر سچ بولنے کی ہمت ہے نا تو میرے پروگرام میں سچ بولیے گا جھوٹ بولنے والوں کو میں برداشت نہیں کرتا اس لئے میں آپ کو ابھی ابھی آپ سوچئے میں آپ کو روک رہا ہوں ابھی آپ سوچئے اور پہلے مجھے سنیے حنان مولا جی سنیے پہلی میرے بات میرے بات سنیے پہلے اگر دم ہے نا تو سوال لیجئے جھوٹے عاروب منت لگائیے آپ کو کر رہے ہیں وہ پورا دیش دیکھ رہے ہیں پہلان منتی کی محبت کی دعا ملاتے ہیں آپ کی سنگٹن کی مہی رہے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں کہ دلالی کی کہیں بھی غلط کرتے ہیں سردیل ایمان کون ہے بھارت کے چکڑے کرنے والا جو کہتا ہے کہ بھارت کی ٹکن میں کٹ دو بھارت کے چکڑے ہو جائیں گے عمر خالی کون ہے آتن کی افضل گھولت جس سنسد میں آپ بیٹھے تھے آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے جس سنسد میں آپ بیٹھے تھے جس میں آپ بیٹھے تھے اسی سنسد پر حملہ کروانے والا عمر خالید ہے آج عمر خالید کے پوسٹر آپ لوگ کسان آندولوں میں لگواتے ہیں وہ کسان آندولوں کو بتنام کرنے کے لیے آپ نے جھوٹ پچھر کر رہے ہیں کوئی کسان عمر خالید کا پاکس میں نہیں ہے کوئی کسان عمر خالید کا پاکس میں نہیں ہے کوئی کسان سردیل کا پاکس میں نہیں ہے کسان تین قانون باطن کرنے کے کانون کر رہے ہیں کسان 3 قانون بان کرنے کا اندران کرا ہے اس کی کو کسام کرنے کا کوشش کرا ہے آپ لوگ کیا کرنا یہا ہے پہلے تو یہ بتائیں اگر آپ کو بھارتی کسانوں کا نیتہ کس نے بنایا ہاں بیلکل پہلے سوال ہے جس نے جنرل سکردری رہا سی پی ایم پی رہا وہ کسانوں کا کنسے ہو گیا جنہوں نے اپنے نینے جنہوں نے اپنے نے کسانو کی لیکر بات کرنے کے لئے چین کا دلال بنانے کا لیا چین کے لئے چین کے لئے میں وہ ساتھ مجھے میں بولایا ہمیں پتہ ہے آپ لوگ ایک بار چین کا ویرود نہیں کر سکتے کیا بات کر رہے ہیں ہم ہے کیا چین کا ویرود کرنے کا چین کی بات کرتے ہیں گلوان میں بھارک کے سینی کو مارا آپ کے موسیل گئے جائے موسیل شبت نہیں نگلا انان مولا جی ابھی چین کا ہوگا تو جا کے چین میں جا کے نیتالیاں بجاتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ چین کے کیا میرے موسیقے بروائیے پورا دیش جانتے ہیں چین کے راہے آپ کیا کرتے ہیں موسیقے بھارت کے کمیونسٹوں کو جنہوں نے کیا کرل میں کبھی بھی اپی ایم سی کیوں نہیں دی اس کا جواب دو جب کننور میں ہائیوے کے کام میں جب پیڑی کے فیڑ زبردستی لے جا رہے تھے اور سی پی ایم نے پروٹیس کرنے والوں کے ٹین جلا دیے تب ہننن مولا وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے پروٹیس کرنے کے لیے ایم ایس پی کی پرائیس پرپرا میں کیوں نہیں دی سنگبور کی زمین کسانوں کی لے کر جب لے کر گئے تو ہننن مولا وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے کھون کی ہولی کھیلنے والے بنگال میں کیرل میں چین میں رشیا میں پوری دنیا میں کسانوں کی اور ڈیموکرسی کی باشا بھارت کو سکھائیں گے بھارت کیا ہے سمجھ میں آتا ہے آپ کو بھارت کے کسان کا درب سمجھ میں آتا ہے بھارت کا کسان چھ مہینے کا راشن لے کر نکلتا ہے فورین فنڈنگ پر فورین فنڈنگ کی بات کرتے ہو کیا ہے آپ کا جب پرائی نیسٹر بہتا ہے اس کے خواب آواز اٹھاتے ہو بھارت میں انڈرونشن کرنے کا محاقہ کس نے دیا بھارت کا کسان جو ہے وہ اپنی سچائی کی لڑائی لڑ رہا ہے ایم ایس پی اس کو ملنا چاہیے وہ ملے گا اس کو کانٹریکٹ وارمی میں لیگل سیکیورٹی ملنی چاہیے وہ ملے گی لیکن وہ کمی نسطوں کے بھروسے نہیں ملے گی آپ لوگوں کے جو دھندے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھے ہیں آپ بھارت کے کسانوں کے ٹھیکے دار نہیں ہو سکتے جو بھارت کے بھی ہوگی ہے بھارت کا کسان بھارت میں ماتا بانتا ہے اس کو ماتا بانتا ہے ایم ایس پی کے لئے میں لڑ رہا ہے انان مولا جی کسانوں کا اندولن نہیں چال سکتا یہ سمجھ لو اور ہر بار ایکسپوز ہوگے آپ دینیو میں ایکسپوز ہوئے تھے آپ شاہی مال میں ایکسپوز ہوئے آپ کسان اندولن میں بھی ایکسپوز ہو چکے ہو اب چکچا بوریا بستربان کے کیرل میں پہنچ جاؤ اتنی زمین بچی ہے وہ بھی جل جانے والی ہے اس سے زیادہ کی عوقات ہے نہیں آپ کی اس سے زیادہ بولو مات آپ بھارت کے کسانوں کی بات کرنے کا حد کس نے گیا ایک منٹ میں افدیش جی کے پاس بات کرتے ہو پر فلد جی ایک منٹ میں افدیش جی کے پاس آفدیش جی حنان مولا صاحب میرے ساتھ کئی ڈیبیٹ میں آئے ہیں آج پہلی بار ان کو اتنا اتیجت دیکھ رہا ہوں اور اس طرح کے شبد پہلی بار جو پارٹی جو نیتا دیش کے پردھان منطری کو ہٹلر اور ہٹلر کا اولاد کہتا ہے وہ میرے آپ کے جیسے ایک اماندار اور تطرست پترکار کو اگر ہٹلر کا پرچار منطری کہہ دیتا ہے تو اس میں اچرج کی بات کیسا ہے اس دیش میں ایک چیز پر سہمتی رہی تھی کہ بھارت کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی متبہد ہو وہ متبہد کے لیے ہم سنگھرز کریں گے بیروت کریں گے لیکن بیدیسی ہستک چھےپ کو سوکار نہیں کریں گے سی پی ایم کے سانسدوں نے نڑیندر موڈی کو امریکہ سے بیجا نہ ملے اس کے لیے اپلیکیشن پر سائن کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کٹل مسکان چھیڑتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم کو افدیش میرا افدیش میرا سیدھا سوال افدیش میرا سیدھا سوال یہ ہے اب دوسری جو کیا کسان آن دولر ہائی جیک ہو گیا ہے ہنان مولا جیسے لوگ جنہوں نے کبھی کھیتی نہیں کری ہوگی سنسد میں بیٹھے رہے اور اس کے بعد سنسد میں بیٹھ کے یہ ٹھیک بات ہے کہ اپنی تنخواہ پالٹیکل پر اپنی راجنیتک پارٹی کو دیتے ہیں یہ لوگ بڑا حصہ اس لیے جو ہے خود جو ہے مفلسی میں ضرور گھومتے دکھتے ہیں لیکن اپنی تنخواہ جو ملتی ہے جو سویدھائی ملتی ہے وہ سب اپنی پارٹی کو دیتے ہیں اور پارٹی کیا کرتی ہے وہ چھوڑی ہے وہ میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے ہنان مولا جیسے نیتاؤں نے کسانوں کا آندولر ہائی جیک کر لیا ہے اور اس لیے اگر یہ آندولر شد کسانوں کا ہوتا تو کین سرکار نے جو بیس پریشٹ کے دس پرستاؤں دیئے تھے اس میں ساری مانگیں لگ بگ مان لی گئی تھی واجب بلکہ سرکار آگے بڑھ کر کے دینے کو تیار تھی تو لیکن یہ آندولر جیسے اس دیس میں سٹیجنسیپ ایمینمن ایکٹ کو بلکل دوسپرچار کر کے پاکستان بنگلہ دیس افغانیستان سے لوٹے پٹے اپنے دھرم بچانے عجت بچانے گریمہ میں جیون کے لیے جی کر آنے والے ہندو سے کسائی بہت جین کو ناگکتہ دینے کے لیے ایک قانون بنا تھا اس کا دوسپرچار کر کے جیسے ساہین باغ میں بھارت کے وہ سبھی تک تو سامل ہو گئے تھے وہ جائے آتنک وادی سمرتک ہو وہ جو بھی ہو کسی سے ہم اکھار دیں گے سرکار کو وہی اس اندولن کے ساتھ ہوا ہے اس اندولن میں کچھ کسان بھی ہیں کسان نیتا بھی ہے لیکن اندولن ان کو کسانوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کو تو سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ جدھ تم لر رہے ہو لیکن پیچھے سے بندوق چلا یہ رہے ہیں میں تو بھانو بھائی کو سادو بات دیتا ہوں مہیندر چن ٹکیت کے سمجھ کے کسان نیتا ہے ہلنا مولا جی صرف ایک سوال بتائیے گا آپ نے شروع میں آپ لگاتا ہے اس موڈ میں آپ کو لگا یہ بھارتی ہے کسان سبا کے سبا ہے تو آپ جو تو جو مرضی چاہے بولتے رہیں گے جس کو مرضی گالیاں دیتے رہیں گے اور کیونکہ آپ ابہدر بھاشا کا استعمال کر رہے تھے آپ کی ابہدر بھاشا کا استعمال کر رہے تھے اس لیے مجھے آپ کی آڈیو کو روکنا پڑا میں نہیں چاہتا جس طرح کی بھاشا میں آج آپ بات کر رہے ہیں وہ درشکوں تک پہنچے ٹھیک ہے لیکن ایک منٹ اکی افدیش جی افدیش جی ایک منٹ اکی ہے لیکن پرپل کی نے ایک سیدھا سوال کیا ہے مولا جی آپ اگر آپ اگر اپنا بھاشا دینا چاہتے تو آپ جالی رکھ سکتے ہمیں تکلیف نہیں ہے لیکن ایک سیدھا سوال اگر سچے مند سے آپ کسانوں کی بات کریں سیدھا سوال کیرل میں اپی ایم سی نہیں ہے یہاں آپ کسانوں کا نیتا بن رہے ہیں بتائیے بہت دیس میں بھلا جو میں اپی ایم سی نہیں ہے وہ تو ہمارا اندولن کے حصہ ہے کرال کا کسان کا سب سے زیادہ جب پورے دیس میں اپی ایم سی اٹھارہ سو ستر روپیہ دیتا ہے کرال کا سرکار بائیس سو پنچاس روپیہ کسان کا دھان کا دام دیتا ہے کسان کا سولہ سبجی کو ایک منیمم پرائیس میں لائے ہیں کسان اپنا اپنا طریقہ سے کر رہا ہے ہمارا جو مانگ ہے پورا دیس کے لیے ہیں ایک منٹ پفل جی آپ جواب دے اس سے پہلے حنان مولا جی چلی آپ سے میں ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں میں نے شروع میں جو کچھ بات بتائی آپ نے پتہ نہیں کیا کیا شبدوں کا استعمال کیا صرف مجھے اتنا بتا دیجئے ان میں سے کون سا کیونکہ میں نے آڈیو سنایا میں نے تصویر دکھائی اور میں نے یہ کہا کہ دو آپ کہیں تو میں آپ کو باقاعدہ وہ خبر دکھاؤں گا اور وہ خبر ایک پرتشت چینل نے دکھائی اور اس کو ابھی تک کسی نے کہا نہیں ہے کی فیک ہے وہ وہ غلط خبر ہے اور واشنگٹن میں جو ہوا وہ ہم سب نے ایک منہ ایک منہ کیا ہے واشنگٹن میں جو ہوا گاندی جی کی ترسیمہ کے ساتھ وہ ہم سب نے دیکھا اب آپ مجھے بتائیے اس میں سے کیا چیز جھوٹ تھی بتائیے آپ ایک پوریکل پناہ کر کے آج شمجھو کسان لاکھوں کسان راستہ میں بیٹھے ہیں ارے بابا میں تو کہہ رہا ہوں کسان راستے پر بیٹھے ہیں اور کسانوں کو سرکار کو کسانوں سے بات کرنی چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں سرکار بات کر رہی ہے سرکار کو کسانوں کی سمجھ چاہتا ہے لیکن مجھے بتائیے میں نے جو کچھ دکھا ہے اس میں سے کیا جھوٹ تھا بھولیے آپ منچ دیکھ لیجئے چہرے بار کسان کا نام دیکھ لیجئے سندتھل دیکھ لیجئے سر آپ نے خنان مولا صاحب نے آج کی ڈیویٹ کو شروع اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں اس پروگرام میں یا ویسے بھی ثابت کر دے کہ میں نے ایک بھی جو بات بتائی وہ جھوٹ ہے تو میں نہ صرف میرا سوال کو جواب دینا ہے میرا سوال کو جواب دینا آپ کو بھاشا موٹ میں بھی پروپل میں کسان پیڑی کے فیڈز ان کے جا رہے تھے ہائیوے کے پروجیکٹ میں کیرل سرکار کے پروجیکٹ میں ان کے ٹین سی پی ایم نے جلا دیئے دو ازار اٹرا میں پروٹیسٹ کر رہے تھے شانتیپور نے پروٹیسٹ کر رہے تھے دیکھو اشوک جی ایسی بات ہے کہ اس اس آنگولان کے تین حصے ہیں ایک جو جنیوین کسانوں کے کنسرنس ہے اور وہ کنسرنس جن بیلوں کے کارٹ نہیں ہے پہلے سے بھی رہے ہیں ان کے مند میں آشنکہ رہی ہے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے سرکار اکنی طرف سے پریاض کر رہی لیکن دوسرے دو حصے جو ہے ایک ہے جو پولٹیکل پارٹیز اس آنگولان پر اپنی روٹیاں سیکھنا چاہتی ہے چاہے کانگریس ہو چاہے آپ ہو وہ اس آنگولان کو جس طرح سے پیچھے سے بڑھکانے کا کام کر رہی ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جلدی سے تیسرا برپاس سامنے بلکل نہیں ہے جی ان کے اکاؤنٹیبلیٹی ہے جی جی میں چاہتا تھا کہ آج جن لوگوں نے ہائی جیک کیا اس آنگولان کو ان کے چہرے دیش کو دیکھنے چاہیے اور حنان مولا صاحب نے اپنا چہرے خود دکھا دیا جس طرح سے انہوں نے اس ڈیبیٹ کو شروع کیا ابہدر بھاشا میں شروع کیا انہوں نے خود دکھا دیا کہ کسان آنگولان کس کے نام پر ہے آخر گاندی جی کی پرتیمہ کا آپ مان کریں گے آنگولان کے نام پر نوٹ اڑائیں گے تو پھر آنگولان کس لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا حنان مولا جیسے لوگ جو ہیں جو اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے اور میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے حنان مولا کو چنوٹی دی ہے جو کچھ میں نے اس کا آج کے کارکرم کی شروعات کری اس میں سے ایک بھی بات ثابت کر دے جھوٹ ہے تو میں ان سے معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں لیکن وہ بھاگ جائیں گے پر وہ سچ کا سامنا نہیں کر پائیں گے میں جانتا ہوں توٹوک میں آج بس اتنا ہی کسانوں کا اندولن ہے کسانوں کو ان کا ہاتھ ملنا چاہیے سرکار کو کسانوں سے بات کرنی چاہیے لگاتار بات چاہیے چل رہی ہے لیکن اس طرح کے نیتا جو ہائی جیک کر رہے ہیں ساندولن کو اور ساندولن میں شرجی لیمام اور عمر خالد جیسے لوگوں کے پوسٹل آ رہے ہیں ان سے کسانوں کو ابھی سابدھان رہنے کی ضرورت ہے توٹوک میں آج بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے نمسکال دو ٹوک کے پرائے